اسلام علیکم تمام دستوں کو ساد اکبر آپ کی خدمت محضر ہے ساد اکبر کی طرف سے اسلام علیکم آپ دیکھیں ساد اکبر ڈیلی فارم چینل آپ کو آج ویزرٹ کرواتے ہیں یہ شوکت گجر کے ڈیرے کا اس کے پاس ما شاء اللہ بہت اچھی چی بینسیں ہیں فرسیل بینسیں ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پہلان ایفریں بھی ہیں اور پرانی بینسیں بھی آپ سے چک کرواتے ہیں یہ آپ نمبر ایک بینس کا شوک کریں ما شاء اللہ پہلی ایفر ہے بوزر پر دست نسل کی بینس ہے چچا وطنی کی نسل کی بینس ہے ما شاء اللہ دیکھیں ونڈے پہ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے بچہ لگایا ہوئے جی آپ کو چک کرواتے ہیں جی بچہ اس کا دیکھیں لال کلر کا بچہ ہے ان کا بریڈر جو ہے وہ لال کلر کا ہے اس لئے بچہ بھی اس کا لال کلر کا ہے یہ دیکھیں فرسیل ہے بینس پہلی ایفر ہے یہ تقریباً دس دن کی سوئی ہوئی ہے بینس یہ یہ دیکھیں جی سانیس کے دیکھیں آہاں جی بھائی اس کا دودھ کترہ ہے دس کلو دودھ دے رہی ہے جی یہ ایفر ہے اور ریٹ کیا اس کا مانگ رہے ہیں جی ساڑھے تین لاکھ رائٹ مانگ رہے ہیں مناسب بھی کر دیں گے یہ دیکھیں جی بینس نمبر ڈو ماشاءاللہ بڑی پیاری بینس ہے یہ شوکرینس کا اصل میں یہ ان کو نیلاک چے تھوڑے کم ہیں اس کی دیکھ لیں اس کا ڈر آپ کو چکرواتے ہیں جی بھنڈے پہ لگا کے چھوستے ہیں بینسوں کو دودھ نکالتے ہیں جی بینس نمبر ڈو آہ جی یہ کتنا دودھ دے رہی ہے جی یہ سولہ کلو دودھ دے رہی ہے جی اور اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے کتنے مانگ رہے ہیں جی ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ مانگ رہے ہیں مناسب بھی کر دیں گے جی اگلی بینس کا آپ کو شوک کرواتے ہیں جی آہ جی نمبر تین بینس آپ کو شوک کرواتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بینس دیکھلے ونڈے پہ یہ بھی لگی ہے جی یہ بھی چیچہ وطنی اصل کی بینس ہے ایفر ہے یہ بھی جی فرس ٹیمر ہے تو اس کی ملک رکارڈ بہت زیادہ ہے آپ کو ملک رکارڈ اس کا بتائیں گے یہ کسی اچھے ڈیرے پہ ہو تو یہ میلے والی بینس ہے جی اصل میں ان کا اتنا ونڈا شنڈا اتنا زیادہ نہیں لگاتے ہیں یہ آپ کو اس کا مو کا شوک کرواتے ہیں آپ اس کی نسل دیکھیں ذات اس کی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بینس ہے یہ دیکھیں سوکا ونڈا اور روٹیاں ڈالی ہیں انہوں نے اس طرح کا ونڈا نہیں ڈالتے ہیں یہ اچھا جی اس کا کیا دودھ ہے جی اس کا اٹھارا کلو ہے ٹھیک ہے یہ اٹھارا کلو دودھ ہے جی اور کتنے دنوں کی سوئی ہے یہ دس دن کی سوئی ہے اچھا تو کیا ریڈ کیا کر رہے ہیں اس کا ساڑھے پانچ لاکر پیار ریڈ کر رہے ہیں جی ریڈ پھر بھی مناسب کر دیں گے یہ بہت زبردست بینس ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے آپ بکمنٹس میں بتائیں کہ کتنی اچھی کوالٹی کی بینس ہے اور کیا اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ریڈ یہ صحیح کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں لینی تو اس نے جس کو مناسب لگے گی یہ دیکھیں جی یہ اسے فرقہ فرس ٹیم نمبر تری بینس کا بچہ ہے جی ماشاءاللہ کٹ رہا دیکھیں بہت اچھا بریڈر کٹ رہا ہے ان کا یہ بھی آنے والے وقت میں بہت اچھا بریڈر ہے جس کسی نے لینا ہو شوق کے لیے یہ آپ کو مل جائے گا جی بینس کے طاعت ملے گا بہت اچھا بریڈر بنے گا یہ بینس نمبر چار آپ کو دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی نایاب کلر میں بینس ہے اس طرح کا کلر میں نے تو فرس ٹیم دیکھا ہے آپ نے شاید دیکھا ہو آکومنٹس بوکس میں آپ مجھے بتانا اس طرح کا کلر آپ نے پہلے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے یہ دیکھیں جی ریڈ این بلیک تو بینس ہی ہوتی ہیں یہ ریڈ این وائٹ کمبنیشن میں ہے جی ٹھوڑے سے کھلے سنگ رکھتی ہے یہ دیکھیں جی ریڈ این وائٹ ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ بینس کا کلر دیکھیں ریڈ این وائٹ ہے یہ دیکھیں جی اس کا ٹاؤنگوں میں کلر ہے جی ماشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی نسل کی بینس ہے اس کی اوڈر اچھی سپیس میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑے سے کھلے سنگ رکھتی ہے یہ کچھ اور ہی نسل کی بینس ہے یہ مجھے تو نہیں پتا ہے کون سی نسل کی بینس ہے آپ بانیوں نے مجھے بتانا ہے کون سی نسل کی بینس ہے میری افضائی کرنی ہے جی آج یہ دیکھیں جی اچھا جی اس کا دودھ کتنا ہے جی پندرہ کلو دودھ دے رہی ہے جی یہ کتنے ٹائم کی سوئی ہے پسٹ ٹائمر ہے ٹو ٹائمر ہے پندرہ دن کی پندرہ دن کی سوئی ہے اچھا تو نہیں کتنی دفعہ سوئی ہے پہلی دفعہ سوئی ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ سوئی ہے جی اچھا تو پہلے پہلی دفعہ کتنا دودھ دیتی تھی پہلی دفعہ پندرہ دن کی سوئی ہے انشاءاللہ یہ آپ دودھ کرے گی انشاءاللہ اوپر جائے گی بڑی نیاب نسل کی بینس ہے اچھا تو اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے پیسے کتنے مانگ رہے ہیں چار لاکھ رپیہ مانگ رہے ہیں مزید آپ کو کمی پیشی کر دیں گے اس میں یہ تو ریٹ مانگنے سے کوئی بھی نہیں دیتا ہے اچھا جی یہ اس بینس کا کٹڑا ہے دیکھ لیں جی کٹڑا بھی بڑے چھے کلروں میں ہے دیکھیں جی وائٹ اینڈ بلیک اور ریڈ تین کلروں میں ہے یہ جی یہ پتہ نہیں کون سی نسل کا کٹڑا ہے جی ان کا اچھا جی بینس نمبر پانچ دیکھ لیں جی یہ گبن بینس ہے ماشاءاللہ بڑی جسامت والی بینس ہے جی دیکھیں جی جانے دیں اس کو آگے جانے دیں چلائیں اس کو یہ دیکھ لیں ابھی ایک مہینہ لیتی ہے یہ بینس جی ایک مہینہ لیتی ہے یہ نسل اس کی گوئی پیاری ہے یہ بھی نیلی نسل کی بینس ہے جی نیلی راوی نسل کی ایک مہینہ یہ لیتی ہے جی اچھا اس کا پچھلے سوے میں اس کا کتنا دودھ رکار تھا جی اچھا اس کا ڈیمانڈ کتنی ہے جی پیسے کتنے مانگ رہے ہو ساڑھے چھے لاکر پہ آپ مانگ رہے ہیں جی پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں اس کے آج ہیں جی نمبر چھے بینس گھائے آپ دیکھیں جی نمبر چھے پہ ان کے پاس گھائے ہیں سینگ رکھتی ہے گھائے یہ دیکھیں تھوڑی ڈر رہی ہے جی یہ دیکھیں جی گھائے تھوڑی ڈر رہی ہے آپ کو اس کے ڈر کوالٹی بھی چک کروا دیتے ہیں اصل میں ان کے پاس بندے کام باتے ہیں اس کے فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی ڈر رہی ہے گھائے یہ آپ کو چک کروا دیتے ہیں جی آج جی اس گھائے کے پاس کتنا دودھ ہے جی ابھی پندرہ کلو دودھ دے رہی ہے جی اور یہ گبن بھی ہے جی کچھ بتا رہے ہیں کتنا مینے کی گبن ہے جی دو مینے کی گبن بتا رہے ہیں جی سات آٹھ مینے کی سوئی ہے اس کی بچڑی بھی آپ کو چک کرواتے ہیں جی اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے پانچ لاکر پانچ لاکر پہ ہم آنگ رہے ہیں جی اچھا یہ تازی ہوتی ہے تو کتنا دودھ دیتی ہے اٹھارہ کلو دودھ دیتی ہے جی تازی ہوتی ہے تو اچھا یہ آپ کی اس کو بچڑی آپ کی دکھا دیتے ہیں یہ آج ہیں جی یہ اس کی بچڑی ہے جی یہ دیکھیں اس کی بچڑی اور جناب آپ کو جو ایفر بتائی تھی آپ کو دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو ایفر بتائی ہے اس کی ملک ریکارڈنگ بی سی ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایفر جو آپ کو دکھائی تھی ہس پہ ایمر اٹھارہ کلو پندرہ کلو دودھ دے رہی ہے سوری پندرہ کلو دودھ والی اس کے نیچے بچڑا الگایا ہوئے ابھی آپ کی لائیف اس کو آپ کو لائیف چوائی دکھاتے ہیں اس کی آج ببلو کٹا بان دو اس کا ہلو کٹا بان بڑا آج آپ کو کنو کا بھی اس کا شوک کروا دیتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں جی پیچھے والی سائیڈ سے کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹھ مٹھ پر تھن لگے ہوئے ہیں اور سپیس چیک کریں تن ہوگی چلو جی بیٹھ جاؤ جی خالی بالٹی نہیں دکھائیا جی ماظرات کے ساتھ یہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی چیک کروائیں جی ایک بار بالٹی یہ دیکھیں جی ماظرات کے ساتھ خالی بالٹی نہیں دکھائیں چلیں جی چوائی شروع کر دیں جی یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی چوائی لائیو دیکھیں آپ اس کا دودھ پیسٹی دیکھ لیں ماشاءاللہ فرس ٹیم ہو رہا ہے کسی اچھی ڈیری فارم پہ ہو تو یہ میلے والی بینس ہے جی میلہ لگانے والی بینس ہے یہ بھی آپ کی اس کی لائیو چاہے چوائی دیکھ رہے ہیں جی جناب یہ ہمارے شکت بھائی اس کی لائیو چوائی کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کی دودھ پیسٹی بھی دکھا دیں گے اس کی ماشاءاللہ تار آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی اس دیکھیں جی تار اس کی ماشاءاللہ اس دیکھیں جیسے موٹر لگی ہوئی ہے یہ ایسی اس کی تار ہے موٹی تار بھی علی بینس ہے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں جیسے اس کی طرف جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں جیسے یہ ان کا کام ہے جی یہی گجر بلادری کے ساتھ تلق رکھتے ہیں یہ بینس کی چوائی تین سے چار منٹ میں بینس کی چوائی کر دیتے ہیں اور سخت دار والی بینسے ہوتی ہیں ان کی اور جیسے ڈیری فارموں پر بینسے ہوتی ہیں نرمدار والی یہ جی ابھی ایک بالٹینوں نے نکال دی ہے جی یہ دیکھیں دوسری بالٹین ابھی لگائیں گے یہ دیکھیں جی ادھر ہی رکھ دیں جی ادھر ہی یہ آپ کو میں پیچھے ہوکے چک کرواتا ہوں یہ بس چھوڑ دو جی یہ دیکھیں جی ایک بالٹینوں نے نکال دی ہے ابھی دوسری بالٹین لگی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ یہ میرے خیال میں جی یہ بالٹین جو ہے دس کلو والی بالٹین لگتی ہے یہ کتنے کلو والی بالٹین ہے جی یہ والی چودہ کلو والی بالٹین ہے جی یہ آپ کو چک کرواتے ہیں جی دوسری بالٹین میں کتنا دودھا ہے جی یہ آگیا جی دوسری میں کتنا ہے جی یہ دیکھیں جی دوسری میں اس میں کلو ڈیٹھ کلو ہی دودھ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ اندازہ کر کے خود ہی بتا دیں ان کے پاس تول والا سسٹم نہیں ہے یہ دکان پر سیدھا جا کے گاڑی والے کو دودھ دیتے ہیں جی تول والا نہیں ہے جی لی تو آپ کو تول کے بھی دکا دیتے ہیں کم سے کم یہ دودھ جو ہے میرے اندازے کے مطابقات سے نو کلو کے درمیان دودھ ہوگا یہ یہ جی ویورز اس کے نیچے کٹڑا لگا دیا ہے جو کلرفل بینس تھی ابھی اس کا آپ کو لائیو چوائی کا منزل دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیاری بینس ہے یہ ایک طرف سے خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے کٹڑا لگایا ہوا ہے جی یہ دیکھیں جی چلو جی خالی بالٹی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جی خالی بالٹی دکھا دیں جی یہ جی خالی بالٹی یہ الٹی نہیں کرتے ہیں جناب معذرت کے ساتھ اس کے اندر دودھ ہے یہ ایک کی بالٹی میں چوائی کرتے ہیں دو بالٹیوں میں ڈالتے جالتے ہیں دودھ نیچے زمین پہ گرے گا تو گناہ ہوتا ہے اس لئے ہم ملٹی کر کے نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بیچ میں سے بالٹی دکھا دیا ہے اس کی چوائی شروع ہے جی یہ ملٹی آگیا کٹی ہے اگر تو آئے لائیو چوائی آپ دیکھ رہے ہیں جی جناب یہ لائیو چوائی شروع ہے اس کی بڑی خوبصورت بینس ہے ماشاءاللہ کلر اس کا بہت مجھے نایاب کلر نظر آیا ہے جی آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں اس کا کلر اس نسل کی کلر کی بینس آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے جی فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں جی وائٹ اینڈ ریڈ کلر کی بینس ہے جی اور یاز ریڈ یا بلیک یہ کلر تو میں نے دیکھی ہوئے بینسوں کے لیکن ریڈ اور وائٹ کمینیشن میں یہ فرس ٹیم دیکھیا اور اس کا کٹڑے کا بھی یہی کلر ہے جی ریڈ اینڈ وائٹ اینڈ بلیک تین کلر میں کٹڑا ہے اس مجھے کٹڑا ہے یہ دیکھیں جی جناب اس کا دودھ دیکھیں تھلے رکھو جی یہ دیکھیں جی جناب اس کا دودھ یہ اس والی بینس کا دودھ ہے جی یہ دیکھیں ابھی کٹڑا لگا دی ہے انہوں نے آج بچڑوں کے لیے بھی دودھ ان کٹوں کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہے مجھے بدوا دیں گے وہ بھی کہ آپ نے ساری چوائی کروا لی ہے آج یہ دیکھیں جی اچھا جناب یہ آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں جی آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں آج یہ نمبر بولو جی زیرو تین سو سات پچپن اٹھتیس پانچ سو اکتر نمبر ہے ان کا جناب یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں جس جس قسم کی بینس چاہیے ہوگی جو بھی بینس چاہیے ہوگی ان سے رابطہ کر لیں ماشاءاللہ بہت زبردست پینس ہیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست پینس